نمسکار خری خری لے کر حاضر ہوں میں سربمترا تو آخر کار جھارکھنڈ اور مہاراش ان دونوں راجیوں میں چناؤں کی گھڑی آ چکی ہے اب سے ڈیڑھ گھنٹے بعد کیونکہ ساڑھے تین بجے آج نروہ چنائیوگ اس کا اعلان کرنے والا ہے کہ مہاراش اور جھارکھنڈ میں کب چناؤں ہوں گے کونسی تاریخوں کو بوٹ پڑیں گے کتنے چرن میں چناؤں ہوں گے اور نتیجے کب آئیں گے ان سب کا اعلان آج چناؤں آئیوگ کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی چناؤں کی گھوشنہ بھی ہونے والی ہے تو چناؤں آئیوگ اپنا کام تو کرنا وہ کر رہا ہے دکھ رہا ہے کہ چناؤں آئیوگ جو چناؤں کرانے کی جو ذمہ داری اس پر ہے ایک نوکتانترک طریقے سے نشپکش اور پاردرشی طریقے سے جو چناؤں کرانے کی ذمہ داری ہے اس پر وہ کام کرتا وہ دکھ تو رہا ہے لیکن وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کو لے کر آروپ لگنے شروع ہو گئے ہیں اور آج پھر سے جب جھارکنٹ اور مہاراج چناؤں کی گھوشنہ ہونے والی ہے اس کے پہلے ہی چناؤں آئیوگ پر بڑے گمبھیر آروپ لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نیتاؤں کو اس کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی کہ آخر الیکشن کب ہوں گے اور اس کو لے کر بی جے پی کی بھی بہت پجیہت ہو رہی ہے یعنی مودی سرکار کی پجیہت ہو رہی ہے کہ آخر یہ کیسا لوگتنٹر وہ بنا رہی ہے کیسا لوگتنٹر اس نے بنا دیا ہے جس میں چناؤں کو لے کر ہی سندے ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ چناؤں کے بعد سے جو ماحول ہے اس کو لے کر مطلب جس طرح سے بی جے پی کو جیت ملی ہے اس کو لے کر بہت سارے سوال کھڑے گئے ہیں بار بار یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ ای وی ایم میں گڑھ بڑی ہوئی ہے حالانکہ چناؤں پرمکھ جو چناؤں آیوک کے پرمکھ ہیں انہوں نے کہا ہے راجیب کمار نے کہ نئی ای وی ایم جو ہے وہ سو برتیشت صحیح اور کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے اور ان کا تو یہ بھی دعوائی کی جنتہ کو بھی اس پر وشواس ہے لیکن بپکشی دلوں کو ای وی ایم پر بھروسہ نہیں ہے اور اس کی جو بہت ساری باتیں ہریانہ نتیجوں کے بعد سے اٹھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کانگریس نتاؤں کا دل وہاں گیا اور باقاعدہ اپنی شکایتیں درس کرائی ہیں اور اب چناؤ آیوک ان کا کیا جواب دیتا ہے آگے کیا کچھ ہوتا ہے ای وی ایم پر یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن انحال جھارکن اور مہاراست چناؤں کو لے کر جس طریقے سے یہ آروف لگ رہے ہیں چناؤ آیوک پر کہ پہلے ہی اسے اس کی جو مطلب وہاں سے جانکاری نکل چکی تھی اور بی جے پی نتاؤں کو پتا تھا یا بی جے پی کو پہلے اس نے مہاراست میں کام کرنے دیا کہ تم کو جتنی گوشنائے کرنی ہے سرکار کو جتنے وعدے کرنے ہیں جنتہ سے وہ کر لے اس کے بعد چناؤ کا اعلان ہوگا یہ سارے سوال اٹھے ہیں اور اس کو لے کر ایک طرف موضی سرکار بی جے پی اور اسی کے ساتھ ساتھ چناؤ آیوک کی بھی کہا جا سکتا ہے کی فضیحت ہو رہی ہے تو آخر اس طرح سے جب ایسا ماحول بنا ہوا ہے سندے کا اس میں مہاراست اور جھارکن چناؤ کس دشا میں آگے بڑھیں گے کس طرح سے وہاں پر چناؤں ہوں گے انہی سب پر آج ہم خری خری چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امریندو پاڈیا جی امریندو جی نمسکار سواگت آپ کا اس کارکٹر میں امریندو جی صبح سے آپ لوگ آپ نے بھی اس پر چرچہ کی ہی کی چناؤ آئیوں پر کس طرح کے گمبیر آروپ لگ رہے ہیں اور اس کو لے کر کچھ تنج بھی قصے گئے جیسے کی شف سینہ کے نیتا ہے آنندو انہوں نے کہا کی بڑا اککار کیا چناؤ آئیوں نے جو چناؤ کا اعلان کر دیا پھر ادھر جی مم نیتا ہے جھارکن مکتی مورچہ کے منوش پانڈے انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ ہم چناؤ کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن آج چناؤ کی گھوشنا ہونے والی اور اس کی جانکاری بی جے پی کے نیتاؤں کو کل ہی ہو گئی تھی یہ بہت گمبیر بشہ ہے کیا بی جے پی نیتاؤں کے اشارے پر چناؤ آئیوں کام کرتا ہے ہمان تب اس و سرما کر اپنے ایک بیان میں بول گئے کہ آج چناؤ کی گھوشنا ہونے والی ہے کسی آئیوں کو اس قدر کٹکتلی بنا کر رکھنا یہ گمبیر بات ہے تو یہ منوش پانڈے نے بہت بڑا اعظام لگایا ہے کہ چناؤ آئیوں جو ہے وہ بی جے پی کی کٹکتلی ہے اور ادھر کچھ اور نیتا ہیں جن کے ہم بائیٹ پر سنا دیتے ہیں جیسے ان سی پی شرط گھٹ کے نیتا ہیں ان کا جو ایک بیان ہے وہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کیونکہ آج مہاراشت میں اس سمیے جب اکلے ایک ڈڑھ گھنٹے میں چناؤں کا اعلان ہوگا اور اس کے پہلے ہی آج ساتھ ایم ایل سی نے وہاں پر شپت گرہنٹ بھی ہوگیا چناؤ کے گھوشنا والے دن ہی اس طرح سے کیوں ایم ایل سیز کے شپت گرہنٹ کروانے کی یہ جہوہڑ بڑی دکھائی گئی کیوں دکھائی گئی کیا ساری رن نیتی بی جے پی اس طرح سے جو اپنا رہی ہے اس میں اس کو کتنا فائدہ ملے گا یہ ہم دیکھیں گے پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ کلائٹ کروسٹو نے کیا کہا چناؤ کے گھوشنا مہاراستر اور جارکن جو چناؤ ہے اس کا اعلان کرے گی دیری سے لیکن کر رہے ہیں اس کے لئے ہم الیکشن کمیشن کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تیاری تو ہماری ہے ہم کافی دنوں سے تیار تھے مہا وکاس اگاڑی مل کر ڈٹ کر یہ الیکشن لڑے گی اور مہاراستر کی جنتہ کو ایک اچھی سرکار دیں گی دیکھیں کافی وقت سے سوال کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کیوں اتنا سمائیہ ویلم کر رہی ہے اس دیسیجن لینے میں اب دکھائی دے رہا ہے دیکھیں نا کتنا وہ ٹول مکت کر دیا مل سی کے ڈیکلیئر کر دیا کیا یہ جملے باجی کرنے کے لئے یہ مہا یوتی سرکار جو مہاراستر میں وہ اپنا کام کر رہے تاکہ وہ لوگوں کو ایک طرح سے علو بنائے بتائے کہ ہم یہ دینے والے وہ دینے والے آج آچار صحیح تا لگ جائے گا تب پتا چلے گا تھے اس میں جو گوشنا جتنے بھی کی تھی وہ سچ میں کتنے ساکار ہو رہے اس لئے ان کو کرنے دیجئے ہم مہا وکہ سگاڑی مل کر ایک ساتھ لڑنے والے اور مہاراستر کی جنتہ کو ایک اچھی سرکار دیں گے کتنے آپ لوگوں نے مفیس کی مانگتی تھی کیا امید ہے دیکھیں الیکشن کمیشن او انڈیا اپنا نینے لیتی ہے آپ کچھ بھی کہیں وہ کافی ایک پچھلے ایک دیر سال سے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن او انڈیا پہ کافی سارے سوال اٹھائے گئے جس حساب سے انہوں نے ہمارا چناؤ چنے لے کے دوسرے کو دے دیا شیو سینہ کا چناؤ چنے لے کے دوسرے کو دے دیا وہ اپنی جو نینے پرانالی ہے وہ اپنی حساب سے ہی کرتے تو ٹھیک ہے ابھی وہ جو نینے لیں گے اس حساب سے ہم چلیں گے اور ہم ساتھ میں مل کر لڑیں گے دیکھیں مانگ کی سوال نہیں آتی ہے اگر ان کو لگتا ہے کچھ صحیح ہے ان کو کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس کا پالن کرنا پڑے گا ہم پالن کر کے آگے پڑیں گے وہیں بات کرتے ہیں مہارا شاہ کہ امیل سی کا اپنے نام دیتا راج پال کو حالانکہ اس میں نہیں ہو پایا راج پال بدل گئے لیکن اب راج پال نے بارہ مل سے ساتھ امیل سی کا نام کی حساب سے دیتی ہے جو آج سپت ہوگا دیکھیں سوال یہی ہے کہ اگر وہ بارہ امیل سی کا جو بھیشے ہے وہ نائے پرانالیم ہے کوٹ میں ہے سب جوڑیس میٹر ہے تو ماں مائی راج پال ہے وہ ڈیسیون کیسے لے سکتے ساتھ لوگوں کا نام آج گوشنا جو کرنے والے ہیں یا دینے والے ہیں کر دیا ہے انہوں نے تو یہ تو نائے پرانالیم ہے تو مطلب سمویدھانک پد جو ہے وہ چھوڑ کر اگر آگے جا کر کچھ کام ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سوال تو بہت اٹھے گا امنیندو جی یہاں پر صاف صاف پھر سے چناؤ آئیوگ پر ایک تو ہم نے اب اس نے بتایا تھا کہ منوج پانڈے یعنی کو جھارکھنڈ کی بات تھی لیکن یہاں پر مہاراش میں بھی یہی آروپ لگ رہے ہیں چناؤ آئیوگ پر کہ یہ بلکل موڈی سرکار کے لیے یا بی جے پی کی سویدھا کے لیے کام کر رہی ہے اور انہوں نے تو بہت اور کڑے شفتوں کا استعمال کیا کہ وہ اولو بنانا چاہ رہے ہیں اور جو بھی مطلب جو بی جے پی سرکار شندے سرکار کے لیے انہوں نے یہ سب کہا تو لیکن جنتہ سب سمجھتی ہے اب سوال یہ ہے امنیندو جی کہ جنتہ تو یہ سب دیکھ ہی رہی ہے اور لگاتار یہ جو آروپ لگ رہے ہیں اس کے بعد چناؤ آئیوگ پھر بھی جس طریقے سے اپنی اکڑ میں ٹھیک ہے سمیدھانک سنستہ ہیں آپ سوایست سنستہ ہیں اور آپ کے اوپر لوگتنطرک طریقے سے چناؤ کرانے کی ذمہ داری ہے تو آپ میں اکڑ تو ہونی چاہیے لیکن یہ اکڑ اپنے سمیدھان کی رکشہ کرنے کے لیے ہونی چاہیے یا سبتہ کے ہیتوں کو سادنے کی جو ایک اکڑ ہے وہ ہونی چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو اس طریقے سے اس کے بعد کیا لوگتنطر میں مطلب ہم امید کریں کہ آگے مہاراش اور جھارکن میں ہریانہ نہیں دہر آیا جائے گا یا بیجے پی اپنی چالا کیاں دکھائے گی چناؤ آیا ہے کہ اس کے حساب سے کام کرے گا جیسا آروب لگ رہے ہیں ایسے میں بپکش کی رنیتی کیا ہونی چاہیے اور کیا کرے گا بپکش دیکھیں سمیتر یہ تو جو چناؤ آیوگ پر آروب کے سوال ہیں تو چناؤ آیوگ نے خود آروب ہی ایک طریقے سے پشکی کر دی جس سمیں ہریانہ اور جمبو کشمیر کے چناؤ گھوشت کیے جا رہے تھے تو پی سی جب کر رہے تھے ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نے مہراش و جھارخنج کے چناؤ اس کے ساتھ گھوشت کیوں نہیں کیے آپ نے ہریانہ جمبو کشمیر کے دو راجیوں کے ہی چناؤ کیوں کرائے ہیں اس پر راجیب کمار جی کا جواب تھا کہ چونکہ یہ وہاں بھی باہر ہے استثیتی ہے باہر آئے گی اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ وہ کئی پڑھو آئیں گے اس میں دیپا ولی کا انہوں نے باقائدہ نام لیا ہے کہ دیپا ولی آئے گی اس طریقے سے انہوں نے نام لیا ہے اس بیئے سے وہاں نہیں کرائے جا رہا ہے اور جب سم آیا گا تب وہاں کرائے جا گا تو اب راجیب کمار جی کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا اب وہ چناؤ کے بیچ میں دیپا ولی پڑھے گی کی نہیں پڑھے گی اب جب آپ گھوشت کر رہے ہیں آج گھوشنا کر رہے ہیں چناؤ کی تو ان چناؤ کے بیچ میں دیپا ولی پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی یہ راجیب کمار جی بتائیں فسل کٹنے کا بتایا تھا تو اس چناؤ کے بیچ میں فسل کٹنے کا سمیں آ گیا ہے کی نہیں آ گیا ہے مہاراست میں بہت سی فسلیں وہ سمیں کٹیں گے کی نہیں کٹیں گی اور جھار خنج میں وہ فسلیں کٹیں گے کی نہیں کٹیں گی یہ راجیب کمار جی کو بتانا چاہیے کی آپ نے جو سمت ترک دیا تھا کیا وہ ترک آپ کے آج بھی ہیں آج وہ ترک آپ کے واضح ہیں تو آپ نے تو خود پشکی کر دی کی بیپخش جو آرک لگا رہا ہے دوسرا جو جس طریقے سے جھار خنج مکتی مورچہ کے جو وہاں کے پردیش ان کا جو بیان ہے ہیمنتہ ویسو سرما کو کل ہی معلوم تھا آج چناؤ کی گھوشنا ہونی ہے اور انہوں نے وہ کہا کہ ہیمنتہ ویسو سرما کو کیسے معلوم پڑ گیا آج چناؤ کی گھوشنا ہونی ہے انہوں نے کل ہی کہہ دیا اور دیکھنے میں آیا کہ صبح چناؤ یوگ نے پریس لیس جاری کر دی ہیمنتہ ویسو سرما کل کہہ رہے تھے کل چناؤ کی گھوشنا ہو جائے گی تو یہ تو صاف طور پر چناؤ آیوگ اور بی جے پی کی جو درہ بھی زندی ہے اس کی تب اشارہ ہو رہے ہیں تو ویپکش جو آروم لگا رہا ہے ویپکش جو سوال کر رہا ہے وہ تو سوال اپنی ایک قائم ہے اب جہاں تک سوال یہ ہے جو ہریانہ میں کیا گیا کیا وہ مہاراست و جھار خنج میں بھی ہوگا اس پر خود کانگریس کے نیتہ ان کا بیان آ چکا ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے جو ہریانہ میں ہوا وہ جھار خنج اور مہاراست میں بھی کیا سکتا ہے یہ ان کی طرف سے آ چکا ہے تو یعنی جو سوال ہے کی کیا چناؤ آیوگ کی اوپر جو سنشے کے بادل ہیں اور جو آروم چناؤ آیوگ پر لگ رہے ہیں کیا چناؤ آیوگ نے اس سے کوئی سیکھ لی ہے کیا چناؤ آیوگ اپنی کارپنالی کو صدھارے گا کیا مہاراست و جھار خنج کے چناؤ نشپکش ہوں گے اس پر سوال ہیں اور چناؤ آیوگ پر آروم گمبیر ہیں اور اس میں فجیہت جو ہو رہی ہے وہ چناؤ آیوگ کی بھی ہو رہی ہے موڈی سرکار کی بھی فجیہت ہو رہی ہے چونکہ جس طریقے سے مہاراست کے نیتہ آروم لگانے کلائٹ کاسٹو جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج جو ہے ساتھ اپنے کوششت کر دیئے ایم ایل سی ان کے شپت گھر بھی ہو گئی اسی طریقے سے جو ویجا ویجیٹ کی دار ہیں جو انہیتہ ویپکش ہے کانگرس سے نیتہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دگلے اس لیے کیا گیا چناؤ آچار سنگتہ لگانے میں تاکہ وہ اپنے ساتھ ایم ایل سی کو راجی پال سے نکت کروانے کو کروا لیے چونکہ اگر لگ جاتی ہے آچار سنگتہ تو اس کے بعد پھر وہ نہیں ہوتا نومنوٹ ہو پاتے تو یہ بہت سارے سوال جو اٹھا ہے تو اس سے یہ صاف طور پر جاہر ہوتا ہے اور جو ویپکش کا آروپ ہے چناؤ اوپ پر ان آروپوں کی چناؤ اوپ کہیں نہ کہیں پشکی کرتا ہے ورنہ آج جب پہلے اس کانفرنس کر رہے ہیں راجیب کمار تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے پہلے مہاراج کے چناؤ کی خوشتنا کیوں نہیں کی اور ہریانہ کے چناؤ پہلے کیوں کرا لیے جھارکھنگ کے چناؤ آپ ایک مہینہ پہلے کیوں کرا رہے ہیں اور جو ترک آپ نے اس میں مہاراج کے چناؤ نہ کرانے کی پیچھے دیئے تھے وہ ترک آج بھی واجب ہے کی نہیں بلکل اور ویجیب اڈیٹیوار کا آپ نے ذکر کیا ان کا بھی ایک بیان ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں کیونکہ چناؤ آئیوک پر یہ جو آروپ لگ رہے ہیں یہ کوئی حسی مزاک نہیں ہے بہت ہی گمبھیر وشہ ہے اور چناؤ آئیوک جس طریقے سے اپنے ہر آروپ کو بلکل ایسے اڑا دیتا ہے کیونکہ ہم نے چناؤ آئیوک کے جواب بھی سنے ہیں پچھلے بار بھی جب لوگ صبح چناؤ کے گوشنا کے وقت ای بی ایم کو لے کر چاہے اور اچار سہیتہ کو لے کر چاہے جو لوگ اس کا اُلنگن کرتے ہیں ان کے اوپر کارروائی کو لے کر تو جس طرح کے جواب وہ دیتے ہیں چناؤ آئیوک تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے والے کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ تم ہو کون اس طرح کے سوال کرنے والے اور ہمارا جو کام ہے یعنی ہم ستہ کو جس طرح سے سرکشت رکھنا ہے وہ ہم اس کو سرکشت سنرکشت رکھنے کا کام کر رہے ہیں تو تم ہم سے اس طرح کے سوال مت پوچھو کچھ اس انداز میں بلکل کھلی اڑاتے ہوئے وہ جواب دے رہے ہیں لیکن اس میں ایکچولی جو ہے وہ لوگتنطر کا مزاگ بن رہا ہے اور یہ لوگتنطر کا مزاگ جب بنتا ہے تو وہ سب سے پہلی موسیبل جو ہے وہ جنتہ کی آتی ہے بہرآن ہم سن لیتے ہیں کہ ویجے وڈٹیوار نے کیا کہا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہماری لڑائی مہاراستہ کے سو بیمان کو بچانی کی ہے مہاراستہ کا سو بیمان گجرات کے چرنوں میں ارپن کیا یہ سرکار نے اسی لیے چناؤ کا انتجار مہاراستہ کی جنتہ کر رہی تھی ان لوگوں نے مہاراستہ بیچ کے کھایا ہے مہاراستہ کے اسمیتہ کو بیچ دیا ہے یہ سب سرکار مہاراستہ کے سرکار گجرات کے اشاروں پر راج کرتی ہے تو مہاراستہ کی جنتہ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے آج آچار سہیتہ ہوگی اور آچار سہیتہ کے انتجار جنتہ کر رہی ہے یہ مہایوتی سرکار کو سرکار سے ہٹانے کا نیرنے لوگوں نے لیا ہے اور ہماری تیاری پوری طرح چناؤ کو سامنے جانے کی کر چکے نہیں دیکھئے یہ آج جو کوڈ آپ کنڈکٹس دس دن پہلے لگے گا ایسا لگ رہا تھا اس بارے میں کوڈ کا آدھے شاہی کی 23 تاریخ کو اس بارے میں پھنچلا سنانے کے بعد کوڈ نے گئی تھی پھر بھی انہوں نے گورنر کے طرف نام بھیجا ساتھ لوگوں کی نکتی کی آج ان کا شپدویدی ہونے والا ہے وہ تو ہونے والی ہے یہ سب اصابیدھانک طریقے سے ہو رہا ہے ہم کوڈ میں جائیں گے اور کوڈ میں نیائے منگیں گے کوڈ میں جانے والے ہیں یہ کیول کوڈ آپ کنڈکٹس آگے اسی لئے کیا گیا یہ ساتھ MLC کا نام ان کو کرنا تھا کام کرنا تھا ان کو نامینٹ کرنا تھا اسی لئے انہوں نے یہ آگے ڈھکے لاتا اصابی سانشے ہمیں ہیں یہاں پر بھی ویجے وڈٹی وار صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ کس بات کا شک ہے اور وہ جو آسابیدھانی کا جن باتوں کی اور انہوں نے ذکر کیا اور یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ وہ عدالت میں جائیں گے تو ہم نے اندو جی پچھلے پانچ سال میں یعنی دوہزار انیس میں جب چناؤ ہوئے تھے کلیر میجورٹی مل گئی تھی ان ڈی اے کو لیکن جس طرح سے پھر کیا عدالت اکھاکرے کے ساتھ اور پھر جو اس کے بعد جو پورا گھٹنا کرم چلا ہے مہاراش میں وہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی جیسے اس میں ساری چیزیں مطلب گدداری اور بگاوت اور دوستی اور دھوکہ سب کچھ ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب جب چناؤ ہونے والے تو سب لوگ اپنا اپنا ایکاؤنٹ جو ہے وہ سیٹل کرنے کے موڈ میں ہیں اس سمیں دکھ رہے ہیں مہاراش میں پچھلے پانچ سالوں میں تین سرکار تین مکھے منتری اور تین مکھے منتری ہو گئے اس میں عجید پوار جائے وہ common factor رہے کہ تینوں سرکاروں میں وہ مکھے منتری بنے رہے بہرحال مہاراش میں جو اس سمیں جو دکھ رہا ہے سمی کرن سارا وہ مہا گڑبندن کے پکش میں ہی زیادہ دکھ رہا ہے لیکن اس سمیں جو آروب چاہے ویجے وڈیٹی وارڈ نے لگایا چاہے کلاوڈیو نے انہوں نے لگایا کہ کس طریقے سے چناہ آئیوگ مدد کر رہا ہے اور اس کے پہلے شندے سرکار جو ہڑبڑی دکھا کر کیبنیٹ کے بہت سارے فیصلے لیے بہت سارے فیصلے اس طرح سے لیے جس میں فائدہ ہو اور مطلب بی جے پی کو فائدہ ہو اور ایک طرح سے دھروبی کرن بھی بنے یہ بھی کوشش جو ہے وہ دکھ رہی ہے شندے سرکار کی لیکن جہاں یہاں پر جو مہا گٹ بندن کے تمام نیتہ جو بول رہے ہیں کہ ہم ایک جھٹ ہیں اور ہم مل کر لڑائی لڑیں گے اور ہم مہا یوتی کو اس بار مزا چکھانے والے ہیں سبق سکھانے والے ہیں جنتہ سبق سکھانے والی یہ دعویٰ ہے بہت سارے تھوراٹ ہیں ان کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے اس کو سنتے ہیں پھر مہاراشت کی جو حلچل ہے جو سیاسی تصویر ہے اس پر تھوڑی سی چرچہ کریں گے سن لیتے ہیں بہت سارے تھوراٹ کیا کہتے ہیں مہاراشت چناؤ تو شروع ہو رہا ہے لوگوں کو سندیغ تھا کہ چناؤ ہوگا کی نہیں اتنا آگے لے کے چناؤ ان کو تو پولٹیکس پولٹیکل پروپوگنڈا کرنا تھا گورنمنٹ کے پیسے سے تو گونے کر دیا ایک مہینہ آگے گیا مہا بکا سگاڈی تیار چناؤ کو لے گا پوری تیار یہ ہمارے سیر سر کتنی ہوگی ختم کریں گے مہاراشت ستہ ہوگا جرور ہوگا پورے ہم دیکھ رہے مہا بکا سگاڈی کے جتنے بھی نیتاؤں کی باتیں ہم سن رہے ہیں بہت نظر آ رہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار ستہ پریورتل ہوگا کیونکہ جیسا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مہاراشت میں پچھلے پانچ سالوں میں مطلب ایسا کبھی اتنی اتھل پتھل مہاراشت میں نہیں مچی تھی چاہے جب شیف سینہ کانگریس سے الگ تھی تب بھی یا بی جے پی شیف سینہ ساتھ تھے تب بھی لیکن کبھی ایسا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مطلب جو ستہ کا کھیل ہے اور دل بدل کا کھیل ہے اس قدر مچا ہو لیکن یہ سب ہوا مہاراشت میں جنتہ نے اس کو دیکھا اور اب بار بار ایک جو گجرات لوبی کا یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے کہ گجرات کے اشارے پر کام کر رہی ہے مہاراشت سرکار امنیندو جی جب دوزار چودہ میں موڈی سی ایم سے پی ایم بنے تو گجرات موڈل کا بہت ذکر ہوتا تھا اور پورے دیش میں گجرات موڈل کا ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا لیکن اب جو ہے بار بار گجرات کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ گجرات لوبی جو ہے وہ سب کو اپنے اشارے پر نچا رہی ہے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہاراشت میں کیا سمیقرن بنتے وے دکھائی دے رہے کیونکہ مہا وکاس اگاڑی کے لئے چاہے جتنی خبریں پلانٹ کر دی جائے کہ وہ درار ہے اور سیٹوں کو بٹواروں کو لے کر بہت وہ ہے تناہ ہے اور ادھو گھٹیے مانگ کر رہا ہے اور یہ کانگریس اس مدھے پر آڑ گئی ہے ایسے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جس سے دکھے لیکن مہایوتی کے بیچ جو چل رہا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آرہا ہے کھل کر سامنے نہیں آرہا ہے لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کیا تصویر بنی ہوئی ہے اس سمعے مہارایش میں دیکھیں سرمیتر جی مہارایش میں جو مہایوتی ہے آج اس کی بھی گھوشنا ہونی تھی کہ اپنی سیٹوں کے بٹوار ایک گھوشنا کرے گا مہارایش مہارایش شیئرنگ کا فورمولا جو اس کا تیہ ہوا اس کے آدھار پر گھوشنا کرے گا لیکن ابھی تک تو ہوئی نہیں پتہ نہیں کس میں نہیں ہوگی میں تو پورا بات یہ کی جیسا کی خبر آرہی تھی ایک ناشید اس بات پر زور دے رہے چناؤ ان کے نیتر میں لڑا جائے گا اور مکھ منتری کا فیرس ایک ناشید ہی ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سال بھر پہلے دیوین فنویس سے پوچھا گیا تھا مکھ منتری ایک ناشید ہے اور ان کے نیتر میں چناؤ ہوگا تو کیا جو ایک سال پہلے دیوین فنویس نے کہا سوال یہ ہے یا امیش شاہ جا کر کہ سکتے ہیں مہار چناؤ میں اگر یہ کہنے کا ساحس امیش شاہ اور نرین موضی میں نہیں تو سمجھا سکتا ہے کہ ان ڈی میں سب کچھ ٹھیک نہیں نہیں اور اگر جا کر گھوشنا کر دیتے ہیں امیش کہ ایک شندی کو مخیماتی بنانے کے لیے ڈی کو برگ دی بلے بلے سمجھ جائے گا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ ابھی تک گھوشنا نہیں کی گئی شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک شندی کے نیتت میں شندی کا دعوی یہ کہ ان کے نیتت میں چنان لگنے ہو چاہیے اور ایک شندی جس طریقے سے ابھی تک لگاتار فیصلے لیتے ہیں پچھلے ایک دو مہینے میں جو ہر بڑا ہاتھ انہوں نے فیصلے لینے دکھائی ہے سرکار جو کام کر رہی ہے اور ان کے وزن سے سرکار چل رہی ہے یعنی ایک شندی تک کی کر چکے ہیں کہ اگر بی جے پی کے ساتھ سمجھ نہیں ہوتا ہے اور اگر شیخ شرنگ ہو بھی جاتا ہے مکہ منتری کے نام کی تو ایک شندے خود کو مکہ منتری کے طور پر پیش کریں گے مکہ منتری بنیں گے اس کے نام پر مانگیں گے اب اس کا کتنا فائدہ ان کو ہوگا کتنا ڈی کو ہوگا یا کتنا ڈی کو نقصان ہوگا وہ ایک الک سمیں تو آخر عجید آخر ساتھ لے دیوین فنویس اور ایک نا شندے کیوں نہیں جاتے ان کے منتری نے کہا بغل میں ان سی پی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو الٹی آتی ہے اس کو بھی چھوڑ دی چلی کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کس کو دیکھ کر کس اگر آپ کی ساموہ سرکار چل رہی ہے تو دو انجن ایک طرف جارہ ہے تیس انجن دوسری طرف کیوں تین انجن ایک دشا میں کیوں نہیں جارہ تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں تو یہ در آرے صاف طور پر دیکھ آ سکتی ہیں جب کہ مہا گفر جو ہے یعنی انڈیا اس کے تمام نیتاؤں کے بیان آ چکے کہ ہم تیار ہیں ایک مت ہیں اور اپنے نیتاؤں سے بھی ساف ساف کیا مہاش نیتاؤں سے مدوں کے آدھار پر آپ جانا ہے کون مکھے منتی بنے گا کون مکھے منتی نہیں بنے گا اس پر کوئی چرچہ نہیں کی جانی ہے اور یہ بحث کا وشہ نہیں ہے اس طریقے کی باتیں شرط پواہ کی تب سے آ چکی ہیں کہ یہ بحث کا بشہ نہیں ہے کہ کس کا اچھا تھا جب سمجھوتے ہوتے ہیں تو بہت سے چیزر دوسروں کو چھوڑ پڑتی ہیں ادھ تھا ہمارا سب کا لقش پہلا یہ بی جو سرکار چل رہی ہے گجرات کی سرکار چل دی گجرات کی سرکار کو ہٹھانا ہوں سب گجرات کو بیج میں لے رہے ہوں یہ سرکار گجرات کے رحم و سنچالت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ہنس مطلب جو واردات ہو رہی ہیں مہار میں اور جس طریقے سے گجرات کی ساب رہی سنچالت ہو رہے ہیں اس کو لے سوال اٹھ رہے ہے کہ سرکار سنچالت ہوتی تھی کہ کچھ رائنط فیصلے چاہیے اور اس کا سہارا چناؤ آیوگ بن رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں اور ہر اس تھی پر رشتتی کا مقابلہ بڑھی آس کریں مہاراستہ چناؤ کے ساتھ کرنے پر چناؤ آیوگ کی بھنجا کدھرے میں ہے یہاں پر جو راجش شھاپور نے کہا بلکل جو صحیح سوال آپ نے بھی جس کی اور ذکر کیا تھا کہ جب پہلے ہی اس سمجھ چناؤ کی گھوش کیوں نہیں لگا کہ جو مہیہ سمان یوج جس میں ہیمن سورین نے پندرہ سو سے راشی بڑھا کر پچیس سو کر دی اور ادھر جو گوگو دیدی یوج جو کرا رہی ہے بی جے پی اس میں اکیس سو روپے کی بات ہے تو یہاں پر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سفید کیسے کچھ بیسے ہی حساب ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ پیسے دیں اس کی ہول لگی ہوئی اور جہاں یہ لگا کہ ہیمن سورین اس میں بخاوی ہو رہے ہیں تو فورا سے یہ گھوشنا ہو گئی چناؤ کرا دی جائیں تاک اس کو implement کرنے کا موقع بھی نہ ملے بانگلہ دیشی گسپیٹھیوں کے نام پر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور موقع بھاگ بھاگ بھی اس میں جوڑ لیں تو یہ سب کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ بہت پلانڈ وے میں سنگ کے ساتھ مل کر بی جی پی ایک طریقے سے سوچ ہے لیکن جنتا کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے جبکہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کیا لگتا ہے آپ بی جی پی رنیتی اس بار جھار کن میں کام کر پائے گی ابھی تک تو یہ لگتا ہے کی رنیتی کام نہیں کرے کی لوگ اچھے طریقے سمجھ رہے ہیں بی ان کے بڑے نیتا ہیں جھار خنج کے نشی کان دوے سمجھے آتے ہیں کہ مکھے منتری کے دعویدہ اصلی وہی ہیں باقی سب تو نام فرضی چلنا ہے چاہے بابولاد مران ڈی کا چاہے چمپائی سورین کا اگر سرکار بنتی ہے بی جے پی کی تو نشی کان دوے جو ہیں وہ وہاں ہوں گے بی جے پی کے مکھے بنتی ایسا سمجھا آتا ہے جو راج انتی خلقوں میں چل چلتی ہے ان کا ایک ویڈیو بڑا بارد ہو رہا ہے کہ کئی لاکھ کی گالی جو ہے ویدیشی گالی جو ہے وہ آئی ہے اس کو دیکھنے کے لئے لوگ ٹوٹ رہے ہیں تو یعنی آپ نے 80 کروڑ لوگوں کو لگا دیا چار کلو آناج کی لائن میں اور وہ کئی لاکھ کی گالی جو کام اس سیٹوں پہ اپچنا ہو گئی ان چار سیٹوں کی جو گھوش ڈس جو ہیں اتر پردیش میں سات راج ستھان نے ہیں تو اتر پردیش میں دیکھ بہرازی کرتے ہیں تو کیسا آپ کا یہ دیش پرم ہے یہ پولیز ادھگاری کہہ رہا ہے یہ ویڈیو بہراز ہو رہا تھا تو کس طریقے مرشا جی تو بطلہ ان کے پروار کے ساتھ بڑا ہو گیا اب ان کے ساتھ میں کون کھڑا ہو گا چندن نام کا بیختی تھا اس طریقے سے ہوا تھا اس طریقے پروار والے آج کس طریقے سے بی جی بی کو یاد کر رہے ہیں تو اچھا اس سوشل میڈیا جاری ہوتے ہیں بہا بار کہ شیبراد سنگھ کا بیٹا جو ہے وہ تو جب بہا امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور وہاں سے کچھ کر رہا ہے اس طریقے سے بی جی پروکتہ ہیں ڈاکٹر آج آج ان کے بیٹا اور بیٹی دونوں یو ایس کی ناگرکتہ لے لیے یہ بتا رہے ہندو خطرے میں تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں بی جی کو دکتے سامنے آئیں گی لیکن اگر چنہ آیوگ ساتھ میں ہیں اور جیسا کی بھارتی جنت پارکی کے اشار پر کام کر رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تب تو چیزیں کچھ دوسری ہوں گی پر حملے ہوئے چنہ آئیوگ پر بپکش کی طرف سے اور ساب ساب آر رکھے کہ بی جی پی کی طریقے سے کام کر رہے ہیں کانگرس نے یہا تک کہہ دیا کہ ہریانہ کی کون لوگ ہیں جو اتنے طاقت ہو گئے اس طرح کی تمام بات جو ہیں وہ آ رہی ہیں سامنے تو بھلے معاملہ اس سمجھے ہم اتر پردیش کا دیکھیں لیکن جھارکھن میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بیہار کو لے کر اسی طرح بات اور ایمان سی مانچل کو ایک کیندر شاسد پردیش بنانے کی مان کی جاری کیونکہ وہاں اچانک ہندو بہن بیٹیاں جو آسور اکشت ہو گئی حالان اسی دور بیٹیوں کے ساتھ انچار ہو رہا ہے اس میں جاتی کا کوئی پتہ نہیں چلتا دھرم کا پتہ نہیں اور یہ سب ہی کے ساتھ ہوتا ہندو بہن بیٹیوں کا نام لے لے کر ایک طرح سے اکس اکس آنے کی بات کر رہے ہیں اسی جھارکند میں مہدی جی کپڑوں سے پہچاننے کی بات شیفرہ سنگ سے جڑے یہ سب لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں اور جس طریقے سے جمہ سنبھالے ہوئے ہیں جھارکند میں اور جس طرح سے پورے گسپیٹیوں کا مددہ بنائے ہوئے ہیں مہاراج میں بھی اس طرح کے مددے جو اٹھائے جا رہے ہیں ایسے میں اگر جو بیجے کے رہے ہیں اب اگر پھر سے اسی طرح کے بیان آتے ہیں اور ایسے میں چناؤ آئیوک تک شکایت پہنچتی ہے اگر یہ سوال آج ہوتا ہے چناؤ آئیوک سے کیا آپ اس کے لئے کیا تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کتنا نشپک شوکر اس پر کام کریں گے اگر ایسا سوال کیا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو جواب کس طرح کی شائری سے سامنے آئے گا یا جواب بھی نہیں دیں گے ایک انمان میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کی بہت گھٹیا سنائیں گے راجی کمار جی سنا رہے اور دیش کا سمیں برواد کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ راجی کمار جی موضی ممکن ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سپریم کوٹ میں کھڑے ہو کر چنو آئے او کار ادھکاری بتا رہا ہے کی بی ایم میں کیا چیز ہو سکتی ہے کس طریقے سے لیپ ٹاوپ جوڑی سکتا ہے کس طریقے سے میموری برن کی جاتی ہے اس لیپ ٹاپ کو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ چاہے تو اس کو یوز ملے سکتا ہے لیتا نہیں ساری سندھے نہیں ہوتا تو سپریم کو جوڑنے کے لئے آدھش کیوں دینا پڑتا زائی سپریم کو نے مسئنوں کو لے سندھے جتا آیا تھا یہ سوال آج بھی ہے لیکن اگر سامپردائی بیانوں کے آدھار پر چناؤ لے جاتے ہیں اور دیکھیں آئیں گی نشیط طور پر حالان یہ دیں گے دے سکتے ہیں چونکہ مہاراست میں مدرسہ شکشکوں کی تنخواہ بڑھا دیئے چھے یار سے شلائی کر دیئے تو ہم کو آشا کرنی چاہیے کہ جو جمہو کشمیر میں سلنجر دے آئے تھے مہاراست اور جھار خنج میں سلنجر دیں گے اید و محرم پر اتر پردیش والی تو انتظار کر رہے ہولی او دیوالی سلنجر کا مشرہ جی ابھی تک نہیں پہنچا ہے لیکن کشمیر میں بات کر آئے تھے مہاراست پر دیں گے سلنجر تو مہاراست اور اس میں دے دیں گے دیپا والی آبی نہیں تو دیپا والی پر ہی بات تو نہیں آئے تو اب پچھلے دس ورشوں میں جس طریقے سے آروپ لگتے رہے خاص طور سے راجیب کمار جی بننے کے بعد چنان آئیوگ جس طریقے سے سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور چنان آئیوگ تو خود جس طریقے کی بیان باجی نہیں کرتے ہیں اپنے عدھکاریوں سے بھی جو بھارتی ہو کر کے چنان آئیوگ یہ یکش پرشن ہے اس کا جواب تو چنان آئیوگ بلکل یکش پرشن ہے لیکن جواب دینے کے لئے یودش یعنی دھرم راج جیسے کوئی کردار اس سمیں نظر نہیں آرہا ہے کم سے کم جو لوگ ستہ میں بیٹھ ہیں یا جن کے میں نہت بھول وہ یہاں پر دکھائی دے گا یا پھر کھلے آم یہاں پر دھجیاں اڑھائی جائیں گے آچار سہیتہ کی تمام سوال ہیں اگر پچھلے دس سالوں میں کوئی اکھار مثال بھی ایسی قائم ہوئی ہوتی کہ ہاں جہاں پر روکا گیا ہو اور باقاعدہ اس کے لئے سزا کا پراؤدان کیا گیا اور تک ہم بھی امید رکھتے کہ کچھ اچھا ہوگا لیکن پھلحال امیدوں کا جو پیالہ ہے وہ خالی ہے اب موڈی جی جی جو کچھ ہے اگر اس سے کچھ بھر سکے تو الگ بات ہے پھلحال ہم سب آپ بن رہیے ڈی بی لائیب کے ساتھ اور دیکھتے رہیے ڈی بی لائیب تمسکار